اسلامبالیونیٹڈ کی بات ہو اور آزم خان کی بات نہ ہو ایسا ممکن تو ہے نہیں ہے کیونکہ جس طرح سے چمکتے دمکتے ستارے نے پرفارمنسیز کر کے اسلامبالیونیٹڈ تو ایک مضبوط پوزیشن تک پہنچا ہے تو دیفنیلی اس وقت آزم خان ایک بہترین ستارہ بن کر ابرے ہیں بلکہ پاکستان کی اس وقت کرکٹ ٹیم ٹونٹیکنی کی ٹیم پر بھی اس وقت نوک کر رہے ہیں اپنی انٹری کے لیے لیکن دوستو ان کی انجری جو ہے اس کے بارے میں آپ لوگو بتائیں گے اس ویڈیو میں کیونکہ پچھلے میچیز میں ان کی انجری ہو گئی تھی جہاں پر فادوکی کی گین پر وہ بول پکرتے ہوئے پیپرین ہینڈ سے ان کی ایک فنگر انجر ہو گئی تھی اور ان کے بعد ان کو جو ہے اگلے میچ میں رہ سے دیا گیا اور ان کی فنگر کے بارے میں آپ فائنلی ایک اپ ڈی آ چکی ہے کیونکہ اس وقت آپ کو بتاتے چلے کہ آزم خان کی فنگر کی انجری اب قدر بہتر ہے اور وہ کوالی فائر میں آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آنے والے ہیں دوستو بتاتے چلے کہ آزم خان کی انجری کو لے کر کافی زیادہ question mark تھے کہ کیا وہ پی ایس ایل سے آؤٹ ہو جائیں گے یا پھر پی ایس ایل میں دوبارہ سے آپ کو ایک ایکشن نظر آنگے تو فائنلی فائنلی آزم خان کے فینز کے لیے اور اسلامبال یونیٹیٹ کے لیے ایک بڑی نیوز ہے کہ آپ کو بتاتے چل ہے کہ آزم خان اس وقت ریکاوری کی بہترین کنڈیشن میں ہے اور اچھے سے ریکاور کر رہے ہیں تو آپ کو بتاتے چلے کہ اس وقت پشاور ظلمی کے خلاف بھی ان کو ریس دیا گیا کیونکہ آگے کوالی فائنلی کے لیے بہترین بڑے مقابلے دیکھنے کو ملیں گے اور اس میچ میں آپ کو بتاتے چلے کہ گرواز نے کیپ رنگ کی اور آزم خان کو ریس دیا گیا اور آپ کو بتاتے کہ ریسنگ روم میں آزم خان بہت ہی کھل کھلاتے ہوئے مسکراتے ہوئے نظر آئے اور فائنلی ان کی فنگر کی انجری اب کافی زیادہ بہتر ہے اور آپ کو کوالی فائنلی میں وہ نظر آنے والے ہیں مقابلے سخت ہونے والے ہیں کیونکہ چار ٹیمیں آلڈی اس وقت کوالی فائنلی کر چکی ہیں لاہور کلندر اسلام بہ یونائٹڈ ملتان سلطان اور پشاور ظلمی یہ چار آپس میں لڑیں گی ایک ٹائٹل کے لیے اور اس وقت دیکھتے ہیں کہ آزم خان کی پرفارمنس کے بعد اسلام بہ یونائٹڈ کہاں پر یناب یہ اپنے ٹورنمنٹ کو فینش کرتی ہے کیونکہ پشاور ظلمی سے ہار کے بعد اس وقت ہے نمبر فور پوزیشن پر موجود ہے اسلام بہ یونائٹڈ اور اب تو دہ مارک نہیں رہی اتنی زیادہ پرفارمنس سیزن ہے تو اسلام بہ یونائٹڈ جس طرح سے پی ایسل کی ہسٹری میں چلتی ہے تو دیفینیٹلی ان کے لیے بہت زیادہ ایک عزاز کی بات ہے کہ اس دفعہ بھی انہوں نے کوالی فائنلی کیا لیکن ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں پشاور ظلمی کی تو پشاور ظلمی کی شرٹ کا آپ دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے کہ میری سٹیم ہے اس وقت پشاور پشاور ظلمی اور پشاور ظلمی کے پاس ہی یہ ریکارڈ ہے کہ پی ایسل کے جتنے سیزن ہوا ہے آٹھ کے آٹھ سیزن میں پشاور ظلمی نے کوالی فائی کیا ہے اور دیکھتے ہیں کہ وہ دوسری دفعہ ٹائٹل جیت پاتے ہیں یا نہیں ہے تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن آزم خان ایک دفعہ پھر سے فٹ ہو چکے ہیں اور آپ کو ان ایکشن نظر آنے والے ہیں اور دوستو آزم خان کی موجودگی میں اسلام بہ یونائٹڈ کا میڈل آرڈر جہاں بہت ہی زیادہ مضبوط ہے آزم خان، آسیف علی، فہیم اشرف یہ تینوں کا ٹریو جو بہت ہی بہترین طریقے سے ورک کرتا ہوا ہمیں اکثر میچز میں نظر آتا ہے اسلام بہ یونائٹڈ کے ہیں دوسری اپوزیشن کے خلاف تو دیفینیٹلی اگلے میچز ہونے والے ہیں لہور میں اور لہور میں پوری طرح سے میدان ساتھ چکا ہے اور آپ کو بتاتے چلے کہ جس طرح سے راول پڑی کی پچیز پر اتنے بڑے رنز ہوئے لہور کے گراؤن پر اتنے بڑے رنز ہونا بہت ہی زیاد مجھل ہے کیونکہ جس طرح سے دھائیسوں کے قریب رنز بنے کافی میچز میں اسلام بہ یونائٹڈ کے میچ میں بھی اور ساتھ ساتھ جناب پرنڈی کے سٹریڈیم پر تو دیفینیٹلی لاہور میں باؤنڈریز کا فرق ہے پیچھ کا فرق ہے تو یہ رنز ہمیں مشکل ہوتے ہوئے نظر آنے والے ہیں ایکشن میں آپ لوگ جانے سے پہلے ایک دفعہ لائک سبسکرائب کر دیجئے گا کیونکہ اس آزم خان ہو اسلام بہ یونائٹڈ ہو ملتان سلطان ہو لاہور ہو یا پھر ہو پشاور ظلمی سب ہی پاکستان کی تینز ہیں سب ہی پاکستان کے ستارے ہیں تو دوستو جلدی سے ایک دفعہ لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیجئے گا ملتے ہم سے نیکس ویڈیو میں دب تک کے لیے ٹیک کیر اللہ حافظ